موسیقی کوٹھی کی دیواریں زیادہ انچی نہ تھیں اس لئے میجر مارک اور ٹونی دونوں آسانی سے کوٹھی کی اکبی دیوار پھاند کر پائیں باغ میں چھپ گئے جب انہیں یقین ہو گیا کہ کوٹھی میں کتے وغیرہ نہیں ہیں تو وہ دونوں آہستہ آہستہ امارت کی اکبی دیوار کی طرف پڑھنے لگے کوٹھی کے سامنے والے حصے میں مختلف افراد کے بولنے اور چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس لئے انہوں نے اکبی دیوار میں موجود موٹے موٹے پیپوں کے ذریعے اوپر چھت پر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور پھر میجر مارک نے ٹونی کو پہلے اوپر جانے کا اشارہ کیا اور خود وہ جیب سے ریوارور نکال کر انتہائی موتات انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا ٹونی باوجود باری جسم رکھنے کے خاصا پھرتیلہ آدمی تھا اس لئے وہ کسی بندر کی طرح چند ہی لمحوں میں پائپ پر چڑھ کر چھت پر پہنچ چکا تھا پھر وہ دونوں اس طرف کو بڑھ گئے جہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور سیڑیاں اس کمرے سے نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی امارت دو منزلہ تھی جس لئے سیڑیاں اترتے ہوئے جب وہ اوپر والی منزل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر والی منزل میں صرف سامان موجود تھا آدمی کوئی نہ تھا میرے خیال میں ہمیں رات تک یہی چھپ رہنا چاہیے کیونکہ ابھی ملازموں کی کافی تعداد نیچے موجود ہے اور نہ جانے وہ ڈیزرٹ فاکس کس وقت آئے میجر مارک نے کہا اور ٹونی نے سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ایک ایسے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے کوٹھی کا پھاٹک اور وسیل لان کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا نیچے لان میں چار پانچ آدمی آتے جاتے دکھائی دئیے لیکن پھر جیسے جیسے رات گزرتی گئی کوٹھی میں بھی خاموشی تاری ہو گئی وہ دونوں اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے بری طرح تھک گئے لیکن اس دوران نہ ہی کوئی اندر آیا اور نہ باہر گیا اور نہ ہی باہر لان میں کسی عورت کی شکل نظر آئی کہیں اس بڑے نے ہمیں بے وقوف تو نہیں بنایا میجر مارک نے سرگوشی کے انداز میں ٹونی سے مخاطب ہو کر کہا اس کے چہرے پر اس وقت شدید ترین اکتاہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بوس اس نے سوچا ہو کہ فی الحال انہیں ٹال دوں بعد میں دیکھا جائے گا ٹونی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا مگر پھر اس سے پہلے کے میجر کچھ کہتا پھاٹک کے باہر سے ہارن کی مقصود آواز تین بار سنائی دی اور وہ دونوں چونک پڑے پھر انہوں نے ایک لمبے تڑنگے آدمی کو مینڈ دورکار پھاٹک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اس کے کاندے سے مشین گن لٹک رہی تھی اس نے جا کر پہلے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور باہر نکل گیا چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور اس نے پھاٹک کھول دیا دوسرے لمحے سیاہ رنگ کی ایک لمبی سیکار جس کے شیشے کلٹ تھے اندر داخل ہوئی اور سیدھی آگے پورچ کی طرف بڑھ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی اس مشین گن بردار نے پھاٹک بند کیا اور وہ بھی واپس امارت کی طرف بڑھتا ہوا ان کی نظروں سے اوچل ہو گیا یہ لازمان وہی ڈیزرٹ فاکس ہے میجر مارک نے کہا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا پسٹول باہر نکال لیا جس کی نال چپٹی سی تھی اب مزید مجھ سے انتظار نہیں ہو سکتا سوری میجر مارک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے شیشے کی کھڑکی کا پٹ کھول کر ہاتھ کو بہر نکالا اور ہاتھ میں موجود اس چپٹی نال والے پسٹول کا رخ اندر کی طرف کر کے اس نے ٹریکر دبا دیا ہلکی سی چٹکی آواز ابری اور میجر مارک نے پسٹول واپس اپنی اندرونی جیب میں رکھ لیا اور ہاتھ میں بنتی ہوئی گھڑی کے ڈائل پر اس کی نظریں جم گئیں پورے تین منٹ بعد وہ ایک چٹکے سے کھڑا ہو گیا آؤ ٹونی اب نیچے موجود ہر شخص بے ہوش ہو چکا ہوگا میجر مارک نے کہا اور ٹونی بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا البتہ احتیاطا ان دونوں نے جیب سے سیلنسر لگے ریوالور نکال لیے تھے سیڑیاں اتر کر وہ جب نیچے پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے برامدے میں ہی دو آدمی ٹیڑے میڑے انداز میں گھٹڑی بنے پڑے تھے ان کے کانتوں سے لٹکی ہوئی مشین گنے ان کے جسموں کے نیچے دبی ہوئی نظر آ رہی تھی گیس کا اثر باقی نہ ہو ٹونی نے ہونٹ چواتے ہوئے کہا نہیں اس کا اثر تین منٹ تک رہتا ہے اس لیے مجھے اوپر ہی تین منٹ گزارنے پڑے میجر مارک نے کہا اور برامدے میں چلتا ہوا وہ درمیانی رہ داری میں آ گیا جس میں تین کمروں کے دروازے موجود تھے ان میں سے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے روشنی نکل کر رہ داری میں پڑ رہی تھی وہ دونوں آگے بڑھے اور میجر مارک کے لبوں پر مسکراہت دوڑ گئی کیونکہ اس خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے کے ایک صوفے پر قدرے نکلتے ہوئے قد لیکن چھوڑے رہے جسم والا او دیر عمر آدمی پہلو کے بل پڑا ہوا تھا اس کے جسم پر انتہائی قیمتی صوب تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی فرش پر ایک خوبصورت عورت جس کے جسم پر بھی قیمتی لباس تھا بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سامنے فرش پر ایک گلاس ٹوٹا پڑا تھا جبکہ صوفے کی سائیڈ پر موجود تپائی پر ایک بوتل پڑی ہوئی تھی جس میں سنہرے رنگ کا محلول آدھے سے زیادہ بڑا ہوا تھا بوتل کا ڈھگن ہٹا ہوا تھا ٹونی جاؤ اور اس کوٹھی میں جتنے افراد بھی پڑے ہوں ان سب کو گولیوں سے اڑا دو اور کہیں سے کوئی رسی بھی اٹھا لانا میجر مارک نے کہا اور ٹونی سر ہلاتا ہوا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا میجر مارک گھوم کر بڑی غیرانہ نظروں سے کمرے میں موجود سامان کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا پھر تقریباً پندرہ منٹ بار ٹونی واپس آیا چھے مرد اور دو ملازمہ نمہ عورتیں تھیں انہیں ختم کر آیا ہوں ٹونی نے کہا اس بار اس کے کاندے سے بھی مشین گن لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں نائلون کی رسی کا ایک بندل موجود تھا ٹھیک ہے اب ان دونوں کے ہاتھ اکب پر کر کے باندھ دو اور یہ پیر بھی پھر ان دونوں کو اٹھا کر سوفے پر بٹھا دو میجر مارک نے سامنے والے سوفے پر اٹمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹونی اس کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مرد اور عورت بندے ہوئے ایک دوسرے کے سہارے سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی تم باہر جا کر پیرا دو ہو سکتا ہے کوئی اچانک آ جائے انہیں آدھے گھنٹے بعد خود بخود ہوش آ جائے گا میجر مارک نے کہا اور ٹونی سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا میجر مارک سوفے سے اٹھا اور پھر اس نے اس ادھیڑ عمر آدمی کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی چند لمحے بعد اس نے جیبوں سے نکلنے والا سامان سائٹ پر موجود میز پر رکھ دیا اس میں ایک ریوالور، ایک کیرنگ، ایک بٹوا اور ایک کاغذ کی لمبی سی پٹی موجود تھی جیسے چار بار تہہ کیا گیا تھا میجر مارک نے بٹوا کھولا تو اس میں بڑے بڑے نوٹوں کی ایک گڑی موجود تھی اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا پھر اس نے کاغذ کی وہ پٹی کھولی اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا اس پٹی پر نمبر وار آئٹم درج تھے جن میں سب سے پہلے ایک خصوصی صافت کے ہیلیکپٹر کا نام لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ شارٹ رینج اور لانگ رینج کے ٹرانس میٹر جدید بموں اور دوسرے اسلے سے یہ فیرست بری ہوئی تھی میجر مارک نے فیرست دیکھی اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا اس کے بعد اس نے اس ادیڑ عمر کی کلائی پر بندی ہوئی گڑی اتاری اور اسے غور سے دیکھنے لگا پھر اس کے لبوں پر مسکرہت رینج اٹھی کیونکہ گڑی میں ٹرانس میٹر موجود تھا اس نے گڑی بھی میز پر رکھ دی تو یہ ہے وہ ڈیزرٹ فاکس جس سے ملنے کے لیے عمران بچین تھا میجر مارک نے غور سے اس ادیڑ عمر آدمی کی شکل دیکھتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ اس آدمی کے جسم میں اسے حرکت کا احساس ہوا تھا وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا چند لمحوں بعد اس ادیڑ عمر کی آنکھیں ایک چٹکے سے کھل گئیں اسی لمحے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کے جسم میں بھی حرکت نمودار ہونے لگی ادیڑ عمر آنکھیں کھول کر چند لمحے تو خالی خالی نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے میجر مارک کو دیکھتا رہا پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک اپر آئی اور وہ چونک کر سیدھا ہو گیا اسی لمحے وہ عورت بھی کڑاتی ہوئی ہوش میں آگئی ادیڑ عمر نے پوری ترانہ ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ ایک جٹکے سے دوبارہ سوفے پر بیٹھ گیا اسی لمحے عورت کے حلق سے ایک حلقی سی چیخ نکلی اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی پہلو کے بل گر پڑی ادیڑ عمر کے چہرے پر یک لکت سختی اور درشتی اوپر آئی کون ہو تم ادیڑ عمر نے گھراتے ہوئے کہا میرا نام مارک ہے میسٹر عثمان جامیری اور دیزرٹ فاکس میجر مارک نے انتہائی مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو کون دیزرٹ فاکس اور کون ادیڑ عمر نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اس طرح آپ نے آپ کو چھپانے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ بھی سن لو کہ یہاں موجود تمہارے تمام ساتھی ختم ہو چکے ہیں اور باہر اب میرے آدمی پیرا دے رہے ہیں اور یہ بھی سن لو کہ مجھے تم سے نہ کوئی دشمنی ہے اور نہ کوئی دلچسپی صرف اتنا بتا دو کہ پاکیشیا سگرڈ سرویس کے تین افراد جن میں سے ایک کا نام علی عمران دوسرے کا چوہان اور تیسرے کا خوابر ہے تم سے ملنے گئے تھے وہ تم سے کیا چاہتے تھے میجر مارک نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا یہ کون ہے اسی لمحے عورت نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا وہ اس بار اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گئی تھی تمہاری بہتری اسی میں ہے خاتون کہ تم خاموش بیٹھی رہو ورنہ مجبوراً مجھے ایک گولی تم پر بھی ضائع کرنی پڑے گی اور میں نہیں چاہتا کہ اس مانجا میری کی گرل فرینڈ اس کے سامنے قتل کر دی جائے میجر مارک نے اس قدر تلخ لہجے میں اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا اور عورت بے اختیار سہم گئی بلکیس میری بیوی ہے گرل فرینڈ نہیں ہے اور بلکیس تم مت بولو میں خود ہی بات کر لوں گا اسمان جامیری نے کہا اور بلکیس نے اس بات میں سر ہلا دیا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے میسٹر مارک میرا کسی پاکشیائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اسمان جامیری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس عمران نے ہوتل سے فون کیا اور پھر کافی کورڈ ورز کے تبادلے کے بعد تمہاری طرف سے پیغام دیا گیا کہ تم اس سے ڈراسن کلپ کے کمرہ نمبر چار میں ملنے کے لیے منتظر ہو اور حوالہ کسی لارڈ ہرکلز کا دیا گیا تھا اس کے بعد وہ ہوتل ڈراسن گئے اور تم سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے باوجود اگر تم میری باتوں سے انکار کرنا چاہو تو بے شک کر لو لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں نے بہرحال یہ باتیں معلوم کر کے ہی یہاں سے جانا ہے اب اس کے لیے چاہے تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری اس خوبصورت بیوی کی عزت پامال ہو جائے یا تمہارے اپنے جسم کی ہڑیاں ٹوٹ جائیں یا تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ الگ ہو جائے ان سب باتوں کا انحصار تم پر ہے میجر مارک نے انتہائی ٹھنڈے لیجے میں کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں وہ مجھ سے ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں سہرہ میں کوئی ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں کوئی خفیہ لیبارٹری کیم کی گئی ہو لارڈ ہر کل شکار میں میرا استاد رہا ہے وہ اس کی سفارش لے آئے تھے لیکن مجھے تو خود سہرہ میں گئے طویل عرصہ ہو گیا ہے اس لیے مجھے ان لیبارٹریوں وغیرہ کے متعلق کیا علم ہو سکتا ہے اس لیے میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے علم نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئے عثمان جامیری نے تیز تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا عثمان جامیری صاحب تم شاید مجھے ایمک سا آدمی سمجھ رہے ہو اس لیے پہلے تو یہ خیال ذہن سے نکال دو میں ایمک نہیں ہوں اور نہ ہی ایمک بننے کے لیے تیار ہوں میں نے تمہاری جیب میں موجود وہ فیرس دیکھ لی ہے جس میں گن شپ ہیلیکاپٹر اسلا اور ٹرانس میٹر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اس لیے صاف صاف بتا دو کہ کیا بات چیت ہوئی اور کیا پلاننگ کی گئی مجھے تم سے یا اس عمران اور اس کے ساتھیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو میں نے تو بس یہ معلومات اپنی پارٹی کو مہیا کرنی ہیں اور میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن اگر تم نے اکلمند بننے کی کوشش کی تو پھر اس کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی میجر مارک نے تیز لہجے میں کہا وہ فیرست ایک اور پارٹی کی ہے بہرحال جو کچھ صحیح تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے عثمان جامیری نے کرخت لہجے میں کہا اوکے تمہاری مرضی میں اب کیا کر سکتا ہوں میجر مارک نے مو بناتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور پھر وہ مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا ٹونی ادھر آو اس نے دروازے میں رکھ کر انچی آواز میں کہا اور پھر واپس آ کر دوبارہ سوفے پر بیٹھ گیا دوسری لمحے ٹونی اندر داخل ہوا ٹونی ان موترمہ کو اٹھا کر فرش پر ڈالو ان کا لباس اتار دو اور اس کے بعد تیار ہو جاؤ جیسے ہی میں اشارہ کروں تم نے ان موترمہ کی عزت سے کھیلنا شروع کر دینا ہے سمجھے میجر مارک نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا یس بوس ٹونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ کر بلکیز پر اس طرح چپٹا جیسے اقاب کسی چڑیا پر چپٹا ہے بلکیز کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں لیکن ٹونی نے بڑی بدردی سے اسے فرش پر پھینکا اور پھر اس کا لباس پھاڑنے کیلئے جھکا ہی تھا کہ یک لخت عثمان جامیری سوفے سے اچھلا اور انتہائی حیرت انگیز انداز میں اس کی دونوں بندی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے جھکے ہوئے ٹونی کے مو پر پڑی اور ٹونی چکھتا ہوا پشت کے بل پیچھے جا گرا جبکہ عثمان جامیری کولہوں کے بل نیچے فرش پر ایک تماکے سے گرا ہی تھا کہ میجر مارک کی لات پوری قوت سے اس کی کند پٹی پر پڑی اور عثمان جامیری کا جسم سوپ کرتے ہوئے تیزی سے گھوما اور اس بار اس کی دونوں بندی ہوئی ٹانگیں میجر مارک کی ٹانگوں سے ٹکرائیں اور میجر مارک بھی چکتا ہوا موں کے بل اس کے جسم پر آگرا عثمان جامیری نے بجلی کیسی تیزی سے کروٹ بدلی اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے نیچے آج جانے والے میجر مارک کی ناک پر سر کی ٹکر مار دی اور میجر مارک کے حلق سے بیانک چیخ نکلی اور اس کا جسم پارے کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے اس کے جسم کے اوپر موجود عثمان جامیری ہوا میں اڑتا ہوا پیچھے موجود سوفے کی کرسی پر گرا اور پھر ایک تماکے سے سوفے سمیت نیچے فرش پر گرا اور میجر مارک اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا اور چیرہ غصے اور تکلیف کی شدت سے مس ہو چکا تھا ادھر ٹونی بلکیس کا لباس پھارنے کی شدید جدوجہد میں مصروف تھا لیکن بلکیس کا بندہ ہوا جسم اس طرح اُلٹ اُلٹ ہو رہا تھا جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپتی ہے اور ٹونی کے لیے اس کو کابو میں کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پارے کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو میجر مارک نے کھڑے ہوتے ہی جیب سے ریوالور نکالا اور گھوم کر اس نے فرش پر پارے کی طرح تڑپتی ہوئی بلکیس پر فیر کرنا ہی چاہا تھا کہ یک لخت سوفے کی کرسی بجلی کیسی تیزی سے ہوا میں اڑتی ہوئی میجر مارک کے جسم سے ٹکرائی اور میجر مارک چیختہ ہوا پہلے فرش پر گرا اور سوفا اس سے ٹکرا کر دور تک لڑکتا چلا گیا یہ حالت دیکھتے ہی ٹونی بلکیس کو چھوڑ کر پاگلوں کے سے انداز میں دورتا ہوا ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتے ہوئے عثمان جمیری کی طرف بڑھا غصی کی شدت سے ٹونی کا چہرہ انتہائی پیانک ہو رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اچھل کر عثمان جمیری پر حملہ کرتا عثمان جمیری کا بندہ ہوا جسم یا لخت فضاء میں کسی پرندے کی طرح اچھلا اور باری بر کم ٹونی ایک بار پھر چکتا ہوا پیچھے گرا اور اس کا سر اس بار پوری قوت سے سوفے کے ساتھ موجود تپائی کے کونے سے ٹکرایا اور کمرہ ٹونی کے حلق سے نکلنے والی چیک سے گونج اٹھا ٹونی کے سر سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے عثمان جمیری کا جسم کولوں کے بل زمین سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے اس کا جسم بجلی کی ماندد اس طرح دوبارہ فضاء میں اچھلا جیسے کوئی سپرنگ اچانک دباؤ ہٹنے سے کھلتا ہے اور پلک جبکنے میں ہی اس کا جسم فضاء میں ہی گھوما اور پھر فرش سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹونی کے جسم پر ایک دھماکے سے جا گرا اس کے دونوں مڑے ہوئے گھڑنے ٹونی کے سینے پر پوری قوت سے لگے تھے اور اس کا اوپر والا جسم اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا فرش سے جا ٹکرایا تھا ٹونی کے ہلک سے پہلے سے بھی زیادہ زوردار چیخ نکلی اور دوسرے لمحے اس کا تڑکتا ہوا جسم یک لخت ساکت ہو گیا ٹونی کے سر کے اکمی حصے سے فوارے کی طرح نکلنے والے خون کے ساتھ ساتھ اب اس کی ناک اور مو سے بھی خون فوارے کی طرح نکلنے لگا تھا اس طرح اسمان جمیری کی جسم نے تیزی سے کروٹ بدلی اور پھر ایک بار پھر جٹکے سے کھڑے ہونے کی کوشش کی بندی ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اٹھنا اور توازن قائم رکھنا بے حد مشکل تھا لیکن اسمان جمیری پہلی ہی کوشش میں یک لخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اس کا چھرے رہ جسم ایک لمحے کے لیے لے رہایا مگر دوسرے لمحے وہ اپنے قدم مضبوطی سے جمع چکا تھا میجر مارک فرش پر بحث و حرکت پڑا ہوا تھا سوفے کی لکڑی کی زوردار ضرب اس کی پیشانی پر پڑی تھی وہ اس اچانک اور زوردار ضرب سے بے ہوش ہو گیا تھا ادھر بلکیس فرش پر پڑی اب بری طرح ہامپ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ پکے ہوئے ٹیماتر کی طرح گہرہ سرخ ہو رہا تھا جلدی کرو بلکیس میری کلائیوں کی رسیاں آپ نے دانتوں سے کھول دو عثمان نے ماحول کا جیزہ لیتے ہی کہا اور مینڈک کی طرح اچھل اچھل کر وہ بلکیس کے قریب گیا اور دوسرے لمحے اس کے گھٹنے آگے کی طرف فرش سے ٹکرائے اور پھر وہ پہلو کے بلد زمین پر گر پڑا اس کے اکبی طرف بندے ہوئے ہاتھوں کا رخ بلکیس کے چہرے کی طرف تھا بلکیس تیزی سے آگے کی طرف کھس کی اور پھر اس نے دانتوں سے عثمان جامیری کی کلائیوں پر بندی ہوئی رسی کی گانٹ کھولنے کی کوشش شروع کر دی لیکن گانٹ اس انداز میں باندھی گئی تھی کہ باوجود کوشش کے وہ کسی طرح کھل ہی نہ رہی تھی کار دو دانتوں سے اسے جلدی کرو اب اگر یہ مارک یا ٹونی ہوش میں آگے تو وہ ہمیں ایک لمحے میں گولیوں سے اڑا دیں گے عثمان جامیری نے چیختے ہوئے کہا اور بلکیس نے عثمان کی ایک کلائی پر موجود رسی پر دانت کر دیئے رسی کلائی کے گوشت میں پھنسی ہوئی تھی اس لیے ظاہر ہے اس کے دانت پہلے کلائی کے گوشت میں ہی گھسے اور عثمان جامیری کے ہلک سے ہلکی سی سسکاری نکل گئی لیکن بلکیس کو چونکہ موجودہ صورتحال کا علم تھا اس لیے اس نے دانت نہ ہٹائے اور پھر اس کے دانت کلائی کے گوشت کو کٹتے ہوئے رسی پر جم گئے اور بلکیس نے دانتوں سے اس رسی کو کٹنا شروع کر دیا اس کی جبرے اس طرح ہل رہے تھے جیسے وہ دانت پیس رہی ہو رسی خاصی مضبوط تھی اس لیے وہ کسی طرح بھی کٹنے میں نہ آ رہی تھی الٹا اس کے دانتوں میں جھرات سی پیدا ہونے لگ گئی تھی لیکن وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف رہی اور پھر کچھ دیر مسلسل دانت رگنے کی وجہ سے کچھ ریشے کٹ گئے لیکن سالم رسی نہ کٹی ہٹ جاؤ اب میں اسے توڑ دوں گا عثمان جیمیری نے کہا اور بلکیس نے اپنا موں پیچھے ہٹا لیا عثمان جیمیری نے بازووں کو زور زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیئے اور تیسرے یا چوتھے جھٹکے کے بعد رسی ٹوٹ گئی اور اس کے آتھ آزاد ہو گئے اب رسی اس کی ایک کلائی سے لٹک رہی تھی عثمان جیمیری بجلی کیسی تیزی سے اٹھ کر بیٹھا اور پھر اس نے جلدی سے پیروں میں بندی ہوئی رسی کھول کر ایک طرف ٹھینکی اس کی کلائی سے خون نکل رہا تھا لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس خون کی طرف نہ دیکھا بلکہ جلدی سے دوسری کلائی پر بندی ہوئی رسی کھولنا شروع کر دی اور چند لمحوں میں ہی وہ مکمل طور پر رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا اس کے بعد وہ کھلی اور کٹی ہوئی رسیاں اٹھائے ٹونی کی طرف دوڑ پڑا لیکن دوسرے لمحے وہ ٹھٹھک کر رکا اور پھر موڑ کر تیزی سے فرش پر ساکت پڑے ہوئے مارک کی طرف بڑھا اس نے مارک کو پلٹ کر انتہ کیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے اس نے بجلی کیسی تیزی سے رسی اس کی کلائیں پر بانتی پھر اس نے اسے سیدھا کیا اور اس کی دونوں پندلیاں بھی بانتی اس کے سوتے ہوئے چیرے پر پہلی بار اتھوینان کے اثار نمائع ہوئے اور وہ مڑ کر فرش پر پڑی ہوئی بلکیس کی طرف بڑھ گیا تت تت تم زخمی ہو خون نکل رہا ہے کلائی سے بلکیس نے محبت بھرے لہجے میں کہا آج مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دن میں دو بار دانت کیوں ساف کرتی ہو اب تو مجھے تمہارے دانتوں سے ڈر لگنے لگ گیا ہے اسمان جامیری نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلکیس کھل کھلا کر ہنس پڑی اسمان جامیری نے چند ہی لموں میں اس کی کلائی اور پندلی پر بندی ہوئی رسیاں کھولتی ہیں پھرو میں پہلے تمہاری کلائی پر ڈریسنگ کر دوں بلکیس نے فرش سے اٹھتے ہی کہا اور پھر وہ دوڑتی ہوئی ایک کونے میں موجود علماری کی طرف بڑھ گئی جبکہ اسمان جامیری واپس پلٹا اور اس نے فرش پر بندے ہوئے مارک کو جھک کر اٹھایا اور اسے لاکر ایک سوفے کے کونے میں اس طرح بٹھا دیا کہ اس کا ڈیلہ جسم کونے سے ٹک گیا دکھاؤ کلائی بلکیس نے قریب آ کر کہا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فسٹ ایڈ باکس موجود تھا خود ہی کاٹتی ہو اور خود ہی بینڈج بھی کرتی ہو اسمان جامیری نے مسکراتے ہوئے کلائی بلکیس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا آپ کو نہ کٹوں تو پھر کسے کٹوں بلکیس نے جواب دیا اور اسمان جامیری کھلا کر ہنس پڑا تم نے جس طرح ان حرامزادوں کے ناپاک ارادوں سے بچنے کی کوشش کی ہے جدو جہد کی ہے اس سے میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے اسمان جامیری نے ایک لمحہ خاموش رہ کر جذباتی انداز میں کہا مجھے تو اب تک یہ شرمندگی مارے ڈال رہی ہے کہ اس کے ناپاک ہاتھ میرے جسم سے کیوں چھوے مجھے اب تک یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی غالیز سے کیڑے میرے جسم پر رینگتے پھر رہے ہوں بلکیس نے بینڈج کرتے ہوئے انتہائی شرمندہ سے لہجے میں کہا اور اسمان جامیری کا چہرہ فرت جذبات سے سرخ پڑ گیا وہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی انتہائی باکردار اور باہیہ عورت ہے لیکن اس کا ذہن اس قدر پاکیزہ ہو سکتا ہے اس کا تو تصور بھی اس کے ذہن میں نہ تھا بلکیس تم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہو جو اس نے مجھ جیسے گنے گار کو نہ جانے کس نیکی کے سلے میں عطا کرتی ہے میں اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اسمان جامیری نے کلائی ہٹاتے ہوئے جذبات سے پر لہجے میں کہا اور بلکیس کے چہرہ بھی بے اختیار شفق رنگ ہو گیا شکر تو مجھے ادا کرنا چاہیے اسمان کہ تم میری عزت بچانے کے لیے اس حالت میں بھی ان لوگوں سے ٹکرا گئے ہو تم جیسا محافظ تو عورت کی دل کی گہرائیوں میں دیوتا کی طرح ہوتا ہے اور دیوتا کی طرح رہتا ہے جس کی وہ ہر لمحہ پر ستش کرتی رہتی ہے بلکیس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسمان جامیری بھی ہنس دیا وہ ٹونی تو مر چکا ہے لیکن یہ حرام زادہ اب بھی زندہ ہے اور اب میں دیکھوں گا کہ اس کی روح کیسے اس کے جسم سے نکلتی ہے اسمان کا لہجہ یک لخت بدل گیا تھا وہ مر گیا ہے جس نے میرے جسم کو ناپاک ہاتھ لگائے تھے بلکیس نے چونکر کہا ہاں قدرت نے خود ہی اس سے انتقام لے لیا ہے اسمان جامیری نے کہا اور اس طرف کو بڑھ گیا جتر صوفے پر میجر مارک ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ بلکیس خاموشی سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی اسمان جامیری نے پہلے تو مارک کی تلاشی لی اس کی جیبوں سے جو سامان نکلا اسے دیکھ کر اسمان جامیری کے چہرے پر قدر حیرت کے آثار اوپر آئے خاص طور پر وہ اس چپٹی نال والے پسٹول کو غور سے دیکھ رہا تھا پھر اس نے اسے سونگا اور دوسرے لمحے اس طرح سا رہے لیا جیسے وہ کوئی بات سمجھ گیا ہو اس نے پسٹول ایک طرف رکھا اور مارک کی جیبوں سے نکلنے والے دوسرے سامان کا جیزہ لینے لگا وہ تہہ شدہ کاغذ جس پر فیرس ترج تھی وہ بھی مارک کی جیب سے نکلا تھا وہ اس نے پہلے ہی اپنی جیب میں ڈال لیا تھا مختلف سامان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈیری نما کاپی بھی موجود تھی اس نے کاپی کھول لی ہی تھی کہ بلکیس اندر داخل ہوئی اس کا چہرہ متوہش تھا انہوں نے سب ملازموں کو مار دیا ہے کوٹھی میں ہر جگہ ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں بلکیس نے متوہش لہجے میں کہا ظاہر ہے اس کے بغیر تو یہ مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکتے تھے نہ جانے کس نے انہیں یہاں کا پتہ بتایا ہے میں اسے معلوم کر لوں گا تم فیلحال اپنے کمرے میں رہو میں اسے پوچھ کچھ کے بعد لاشیں بھی اٹھوالوں گا اور کوٹھی کی صفائی بھی ہو جائے گی اسمان جمیری نے کہا اور بلکیس سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی اسمان جمیری کاپی کھول کر اسے دیکھنے لگا اس میں عجیب قسم کے نام لکھے ہوئے تھے اور پھر ایک صفحے پر اسے ایک ایسا نام نظر آیا کہ وہ بری طرح چونک پڑا دان انتھونی کا نام اور اس کے ساتھ ہی اس کا پتہ بھی درج تھا اور ساتھ ہی ایک لفظ انفارمیشن بھی لکھا ہوا تھا تو یہاں کا پتہ اسے دان انتھونی نے دیا ہے میں نے آج تک اس بڑے کو کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ کبھی میرا ساتھ ہی رہا ہے لیکن آج اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرا ہی لیا ہے اسمان جمیری نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اور صفحے پلٹنے شروع کر دئے اور پھر ایک صفحے پر اسے سرخ سیاہی سے کرنل اوباغر چیف آف ڈیزرٹ کمانڈوز کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے اس کے نیچے اگالیا لکھا ہوا تھا اور اسمان جمیری کے لبوں پر مسکراہت رنگنے لگی اس نے کاپی کے دوسرے صفحے دیکھے لیکن نام اور فون نمروں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا ابھی وہ کاپی بند ہی کر رہا تھا کہ اس نے مارک کی کراہ سن لی اور اس نے چونک کر کاپی بند کر کے ایک طرف اچھال دی مارک کی آنکھیں کھل چکی تھی اور اس کا جسم قسم سا رہا تھا پہشانی پر جس جگہ صوفحے کی لکڑی کی چوٹ لگی تھی وہاں نیل پڑ گیا تھا مارک چندل میں تو خالی خالی نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے اسمان جمیری کی طرف دیکھتا رہا پھر اس کی نظروں میں چمک ابری اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ پینچ گئے اور پھیلی ہوئی آنکھیں سکڑ گئیں تمہیں ہوش آ گیا مارک اسمان جمیری نے انتہائی سخت اور تلخ لیجے میں کہا مجھے تسلیم ہے ڈیزرٹ فاکس کہ تم میری توقع سے کہیں زیادہ جاندار آدمی ہو اگر مجھے ذرا سے بھی شک ہوتا کہ تم بندے ہونے کے باوجود اس حیرت انگیز انداز میں جدوجہد کر سکتے ہو تو میں تمہاری ٹانگیں اور بازو دونوں توڑ دیتا بہرحال میں نے زندگی میں پہلی بار مارک آئی ہے اور اب میں اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں مارک بولتا ہی چلا گیا تمہارے خیال کے مطابق کیا نتیجہ نکل سکتا ہے عثمان نے اسی طرح کرخ لہجے میں کہا یہی کہ تم مجھے گولی مار دوگے مار دو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ پر تشدد کر کے کچھ اگلوال ہوگے تو یہ خیال ذہن سے نکال دو ہم جیسے لوگوں نے اس کی مکمل تربیت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے ہم اپنے ذہن کو اس طرح بینک کر لیتے ہیں کہ ہمارے ذہن اور آساب کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اس طرح جسم پر ہونے والے تشدد کا ہمیں قطن کوئی احساس نہیں ہوتا اگر یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو مارک نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا ہوں ہے تو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تم پر عام سا تشدد کروں گا ایسی بات نہیں ہے میری ساری عمر سہرہ میں لومڑیوں کا شکار کرتے گزری ہے اور اگر تم نہ جانتے ہو تو میں بتا دوں کہ دنیا میں سب سے مشکل شکار سہرہی لومڑی کا ہوتا ہے اس لیے میں ایسے ایسے تجربات سے گزر چکا ہوں جس کا شاید زندگی بار تم کبھی تصور پی نہ کر سکو میں نے جس طرح جدوجہد کی ہے یہ بھی میرے انہی تجربات کا نتیجہ ہے اسمان جامیری نے ہون سکوڑتے ہوئے کہا تم درست کہہ رہے ہوگے میں فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہیں چھٹا کیسے کوں مارک نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اچھا پہلے وہ باتیں کر لیں جو ہم جانتے ہیں تمہارا نام مارک ہے اور تم ڈیزرٹ کمانڈو ہو اور تمہارا چیف کرنل اوباغر ہے جس کا ہیڈکوارٹر اگالیا میں ہے اور تم لوگ اس لیبارٹری کی حفاظت پر تینات ہو جو اسرائیل نے اگالیا کے قریب رید کے نیچے بنائی ہوئی ہے اور جہاں تم نے پاکیشیا کے ایک سینستان کو پہنچایا ہے اور تم نے میرے متعلق معلومات ڈان انتھونی سے حاصل کی ہیں میں درست کہہ رہا ہوں جانا عثمان جامیری نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ایک لمحے کے لیے تو میجر مارک کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں لیکن پھر فوراں ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ٹونی مر گیا ہے مارک نے اس طرح گردن کو ما کر ایک طرف پڑے ہوئے ٹونی کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس نے عثمان جامیری کی بات ہی نہ سنی ہو ہاں خوش قسمت تھا کہ آسان موت مار گیا عثمان جامیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا دیکھو عثمان جامیری تم نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب غلط ہے صرف اس بات کے کہ میرا نام مارک ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ اندازے کیسے لگائے ہیں تم نے میری پاکٹ ڈیری پڑھی ہے وہ سامنے میز پر پڑھی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے لیکن یہ سب کوڈ میں لکھی ہوئی ہے اس لیے جو کچھ تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے مارک نے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ہوگا غلط میرے پاس اس کی تصدیق کے ذرائع ہیں تم فکر نہ کرو تم نے میری بیوی کی عزت پامال کرنے کا حکم دے کر ایک ایسا جرم کیا ہے جسے میں کبھی معاف نہیں کر سکتا عثمان جامیری نے کہا اور اٹھ کر باہر کی طرف مڑ گیا میجر مارک ہونٹ پینچے اسے دیکھتا رہا اس وقت اس کا ذہن اس وقت زلزلے کی زد میں تھا اس دوران اس نے اپنی کلائیاں کھولنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن نجانے اس عثمان نے رسی کس انداز میں باندھی تھی کہ باوجود کوشش کے وہ اس گانٹ کو نہ کھول سکا تھا اور نہ اسے اس قسم کی گانٹیں کھولنے کی باقیدہ تربیت دی گئی تھی تھوڑی دیر بعد عثمان جامیری جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی چیز تھی ایک لوہے کا بڑا سا گول راد تھا جس کے درمیان میں ایک بٹی ہوئی رسی حکنما حصے میں بنتی ہوئی تھی اس کے آخری سرے پر موٹی سی گانٹ تھی جس کے ساتھ دو گولے پروئے ہوئے تھے جیسے تصویح کے بڑے بڑے دانے ہو مارک حیرت سے اسے دیکھنے لگا اس کو اچھی طرح دیکھ لو مارک اور پھر دیکھنا کہ تمہاری تربیت کامیاب رہتی ہے یا اس کی ساخت ویسے یہ بتا دوں کہ الگظائر کے سہرہ میں رہنے والا ایک قبیلہ لاغوت اسے سزا دینے کے لئے استعمال کرتا ہے اور یقین کرو کہ اس کی سزا اس قدر بیانک ہوتی ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا عثمان جامیری نے کہا ہوگی مارک نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور عثمان جامیری نے آگے بڑھ کر رسی کے گولے والے سیرے کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے گولے کو اس نے راد کی طرف کیا اور پھر اس نے رسی کو مارک کے سر کے گرد اس طرح بل دیا کہ رسی اس کی پیشانی پر آ گئی دوسرے لمحے وہ ہاتھ چھوڑ چکا تھا اب رسی اس کے سر کے گرد بنتی ہوئی تھی اور ایک گولہ اس کی دائیں کن پٹی پر اور دوسرا اس کی بائیں کن پٹی پر موجود تھا اب تیار ہو جاؤ لیزرٹ کمانڈو صاحب آپ نے ذہن کو بے شک بینک کر لو عثمان جامیری نے مسکراتے ہوئے کہا اور مارک نے واقعی اپنے ذہن کو ایک نکتے پر لا کر بینک کرنے کی جدوجہد شروع کر دی ادھر عثمان جامیری نے راد کو تیزی سے گھمانا شروع کر دیا پہلے پہلے تو مارک کو صرف کن پٹیوں پر دباؤ کا احساس ہوا لیکن پھر دباؤ کا یہ احساس بھی ختم ہو گیا کیونکہ واقعی وہ ذہن کو بینک کر کے ذہن اور آساب کا رابطہ ختم کر چکا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں اور اب وہ ہر قسم کے احساس سے اس طرح بگانا ہو چکا تھا جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہو کر ہر قسم کے احساسات سے بگانا ہو جاتا ہے لیکن پھر اچانک جیسے تماکہ ہوتا ہے اس طرح اس کے تاریخ ذہن میں تماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے پورے جسم میں عجیب سی تکلیف کی لہنے سی دوڑنے لگیں ایسی تکلیف جس کو وہ الفاظ میں بیان نہ کر سکتا تھا اس کے حلق سے بے اختیار خوفناک انداز میں چیخیں نکلنے لگیں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں موجود خون کا ہر قطرہ آگ کے شولے میں تبدیل ہو چکا ہو جو اس کے رگ و ریشے کو تھنڈی آگ میں جلا رہا ہو اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا لیکن تکلیف تھی کہ مسلسل اور تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی مارک نے بار بار ذہن کو پھر پینک کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ذہن میں مسلسل تماکے ہو رہے تھے اور اب تو اس کے حلق سے چیخیں نکلنی بھی بند ہو گئی تھی اس عجیب قسم کی تکلیف نے واقعی اس کی روح تک کلرزا کر رکھ دیا تھا اور پھر اس کے پورے جسم میں خون کے قطرے ہر مسام سے نکلنے لگے اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے ایک ایسی آگ جو جلاتی بھی نہ تھی اور جلا بھی رہی تھی اس کے جسم کے ایک ایک رشے میں مسلسل دوڑ رہی تھی اور حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ اس قدر خوفناک تکلیف کے باوجود وہ بے ہوش بھی نہ ہو رہا تھا بب بب بتاتا ہوں رک جاؤ رک جاؤ یک لخت مارک کے حلق سے ڈوبتی ہوئی آواز نکلی ارے ابھی سے ابھی تو ابتدا ہے باہرحال بولو بولتے جاؤ ورنہ عثمان جمیری کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی تھی اسے کھولو اس شیطانی چرخے کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ بتا دوں گا مارک نے کہا اوکے عثمان جمیری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی مارک کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم برف کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہو عجیب سی ٹھنڈک کا احساس اور تھوڑی دیر بعد عثمان جمیری کے ہاتھ میں وہ راد موجود تھا جس میں رسی کے سرے پر لوہے کے وہ دو گولے موجود تھے مارک نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دئیے تم واقعی خاصے جاندار آدمی ہو ورنہ اس کے تین چکر مجسموں کو بھی چٹخا دیتے ہیں جبکہ تم آٹھوے چکر میں بولے ہو عثمان جمیری نے سامنے رکھے سوفے پر بیٹھتے ہوئے سر ہلا کر کہا یہ کیا چیز ہے واقعی ایسی تکلیف کا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا چند لمبے بعد مارک نے کہا تم اس بات کو چھوڑو اور شروع ہو جاؤ ورنہ پھر مجھے حرکت میں آنا پڑے گا اور اس بار بارہاں چکروں سے پہلے میرا ہاتھ نہ رکے گا عثمان جمیری نے کرخت لہجے میں کہا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو مارک نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا وہ اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر چکا تھا لیبارٹری کا مکمل محل وقوع اور اس کے اندرونی اور بیرونی حفاظتی نظام کی مکمل تفصیل عثمان جمیری نے کہا سنو میں یہودی ہوں اور یہ لیبارٹری ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ مسلمانوں کو اس کی تفصیل بتائیں اس میں جو ہتھیار تیار ہو رہا ہے وہ ایسا ہتھیار ہے جس کی تکمیل کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کا ختمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا یہودیوں کی عظیم سلطنت بن جائے گی ایسی سلطنت جس میں مسلمانوں کا نام و نشان تک نہ ہوگا اور یہ بھی سن لو کہ تم چاہے پوری دنیا کی سیکرٹ سروسز اور پوری دنیا کی فوجیں اس سہرہ پر چڑھا لاؤ تم تو کیا تمہارا تصور بھی اس لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکتا سمجھے اور میری جان تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس لیبارٹری کی خاطر ہم سب یہودی اپنی جانے دینے کیلئے تیار ہیں اور میں نے اب اپنے مقصد کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے عظیم یہودی مستقبل کی خاطر مارک نے یک لخت انچے تیز اور انتہائی جذباتی لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے جبڑے پر جبڑا رکھ کر مخصوص انداز میں اسے حرکت دی اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں اس طرح کا دماکہ ہوا جیسے آتش فشاں پھڑتا ہے اور پھر اس کا ذہن تاریکی کی دلدل میں دوبتا گیا مارک کو معلوم تھا کہ یہ موت کی تاریکی ہے جس میں پھر کبھی روشنی نہ ابرے گی لیکن وہ اپنی جان دینے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا کیونکہ اس خوفناک اتھیار نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ یا تو وہ سب کچھ بتا دے یا پھر قربانی دے کر اپنا ختمہ کر لے اور اس لیبارٹری کو بچا لے اور اس نے فیصلہ اپنی جان دینے کے حق میں کیا تھا اس نے دانت کے ایک خال میں موجود سائنائیڈ برا کیپسول توڑ کر اپنے آپ کو عظیم مقصد پر قربان کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کا اختیتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچکے شکریہ